موسیقی ہلو دوستوں ادھش اکیڈمی پر آپ کا سواگت ہے دوستوں ہم جندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں ہم آنند کا نبھو کرنا چاہتے ہیں ہمیزہ آنندیت رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم خوش نہیں رہتے ہیں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم کچھ بن جائیں گے کچھ پیسہ کما لیں گے شادی بیعہ ہو جائے گا بچے ہو جائیں گے تب ہم خوش ہوں گے لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جو ایک آنند ہے اس کو پانے کا ایک راستہ ہوتا ہے یہ جو آنند ہے یہ کیسے ملتا ہے کن راستوں پہ چل کے ہم اس کو پا سکتے ہیں آج ہم اس بارے میں چرچہ کریں گے آج میں آپ کو چار سٹپس بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ فالو کر کے اپنی جندگی میں خوشی لازتیں تو سب سے پہلا دوستوں جو سٹپ ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ سٹپ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں یہ ہمارے صدیوں سے یہ بات صدیوں سے ہمارے رشی ملی نے کہی ہے دنیا کے سارے فلسفر نے کہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جندگی میں ہوتا ہے سویم کو جاننا know yourself ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوستوں جب تک ہم خود کو نہیں جانیں گے تب تک ہم خوشی کا انمہو کیسے کریں گے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے ہمیں کیا برا لگتا ہے کیونکہ جو کسی دوسرے کو اچھا لگتا ہے وہ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کوئی جروری نہیں ہے لیکن دربھاگے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود کو جاننا ایک ویسٹ آف ٹائم ہے سمیں کی بربادی ہے کیوں نہیں ہم دوسروں کو جانیں کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ نظر آتا ہے ہم ہمیسا باہری دنیا کی طرف بھاگتے رہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں جاننے میں سمجھ نہیں گوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سویم کو جاننا ہوگا سویم کو کیسے جانیں گے سب سے پہلے آپ جانیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے دوسروں سے ملنا اچھا لگتا ہے کس ٹائپ کے دوسروں سے ملنا اچھا لگتا ہے پارٹی میں جانا اچھا لگتا ہے گانا اچھا لگتا ہے پینٹنگ کرنی اچھا لگتی ہے فوٹوگراف کرنا اچھا لگتا ہے یہ جو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوست میں یہ بڑی جروری ہیں جندگی میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ جو اچھا نہیں لگتا اس کو آپ کم سے کم کریں اب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں پارٹی ان کو بڑی پسند ہے وہوں سے نہیں ملنا چاہتے ہیں کئی لوگوں کو پڑھنا پسند ہیں لیکن کئیوں کو پڑھنا پسند نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کیا چیز بالکل نا پسند ہے یہ ہوتا ہے سوہم کو جاننا اسی طرح جیسے دوست ہوتے ہیں آپ کے آپ کبھی سوچیں کہ آپ کے دوست کیوں بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں کس ٹائپ کے لوگوں سے آپ کی دوست کی ہوتی ہے کون سے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں کون سے لوگ آپ کو برے لگتے ہیں تو اس سے بھی پتا چلے گا کہ آپ کا کیا نیچر ہے کیونکہ آپ پائیں گے کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی qualities ہوتی ہیں جو common ہوتی ہیں اور وہی جو qualities ہوتی ہیں وہ آپ کو attract کرتی ہیں اس کے لئے آپ کو analysis کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے دس دوست ہیں پانچ دوست ہیں ان کے اندر ایسی کونسی چیز common ہے کیونکہ وہ چیز آپ کو attract کرتی ہے اور اگر آپ ویسا بنیں گے تو آپ کو اپنی جندگی میں خوشی ملے گی اسی طریقے سے دوست ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کو ہم نہ پسند کرتے ہیں کیسے لوگوں سے ہمیں دوستی قطعی نہیں ہوتی ہے دکھاوے والوں سے پیسے والوں سے گریب سے انپڑ سے بہت زیادہ انٹیلیکچول سے کیسے لوگ ہم کو نہیں پسند لیں یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے تو اس طریقے سے جب ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے گہرائی سے سوچیں گے تب ہم اپنے کو جان پائیں گے تو جب ہم اپنے کو جان جاتے ہیں دوستوں تو جو نیکس سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گیان ہے اس کو صحیح گیان کو پانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے ہم نے واتس اپ پہ کچھ دیکھا کچھ فیس بک پہ دیکھا کچھ کورا پہ پڑھا کچھ کتابیں پڑھیں کچھ انٹرنیٹ پہ دیکھا اور ہمیں لگا کہ ہم تو بڑے گیانی ہو گئے یہ بالکل ہی غلط فہمی ہے جیسے کہ عام کو کھائے بینا آپ عام کا سواد نہیں جان پاتے چاہے آپ نے کتنی بار وہ چیز کتاب میں پڑھی ہو جیسے آپ بینا ڈرائیونگ کیے ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے چاہے آپ نے ساری کے ساری اس کی ٹیکنیس کو رٹ لیا ہو اسی طریقے سے جب تک آپ جندگی میں کسی گیان کو عمل میں نہیں لاتے ہیں ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں تب تک اس گیان کی گہرائی کو آپ نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے کسی نے کچھ بھی کہا ہو چاہے وہ کسی گرنت میں لکھا ہو دھرم میں لکھا ہو کسی نے بھی کہا ہو اگر وہ کوئی گیان ہے تو اس کو آپ اپنی جندگی میں لائیں جندگی میں اپلائی کریں اور پھر آپ دیکھیں کیا وہ واقعی صحیح ہے کیا وہ واقعی وہ ریزلڈ دیتا ہے جو کی کوئی آدمی کلیم کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو گیان ہوتا ہے وہ آپ کا فرسٹ ہنڈ نالج جاتی ہے اور یہی جو گیان ہوتا ہے وہ اصلی گیان ہوتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں اندر سے آنے والا گیان یا سیلف لرننگ ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ دوستوں بڑا امپورٹن چیز ہوتی ہے تیسری دوستوں جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نشکام کرم دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز اپنے فائدے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اکثر اس میں نراسہ ہاتھ لگتی ہے ہم چیزوں کو من لگا کے نہیں کرتے ہیں یہ سیلفیسنس بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے جبکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی سوارت نہ ہو تب آپ دنیا کے بھلے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا خوش ہوتی ہے اور جب دنیا آپ سے خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشی آپ کو واپس ملتی ہے وہ آپ کو عجت دیتی ہے آپ کی تعریف کرتی ہے اور اس سے آپ کو خوشی نہیں دیتی ہے تو دوستو یہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب تک ہم سوارت کو اپنے کرم کے ساتھ میں الگ نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم خوش نہیں رہ بائیں گے خوشی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کی بجار ملتی ہے خوشی آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ صحیح کام کریں گے لوگوں کا بھلا کریں گے اس دنیا کو بہتر بنائیں گے کیونکہ جو آپ دنیا کو دیتے ہیں دنیا وہی دیتی ہے آپ کو جب آپ دنیا کو خوش کریں گے تو دنیا آپ کو خوش کریں گے اور یہ تب ہی سمبھو ہے کہ جب آپ سوارت سے ہٹ کر کے کام کریں انہیں سوارت غانہ سے کام کریں اور اسی طرح سے دوستو جو چوتھا جو اسٹپ ہے وہ ہے بشواس بھکتی دیووشن فیت یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اگر آپ کی جندگی میں بسواس ختم ہو گیا تو آپ مان کے چلیں کہ صحیح دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس ہو ساری پاور آپ کے پاس ہو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں یہ بسواس بڑا جروری ہے کیونکہ بسواس ایک گلو کی طرح ہے جس سے ہم ساری دنیا سے چھوڑتے ہیں اگر آپ کے ساتھ میں کوئی گھٹنا ہو گئی آپ کے کسی دوست کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایشور سے بسواس کھو دیں اگر کسی نے آپ کو دھوکا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانوتہ سے بسواس کھو دیں آپ کو بسواس بنائے رکھنا ہے کیونکہ ایک برے آدمی ہے تو سو اچھے آدمی دی ہیں اور یہ جندگی میں بڑا جروری ہے کہ ہم بیتگت انبھو کی وجہ سے بسواس نہ کھو دیں اپنے پر بسواس رکھیں ایشور پر بسواس رکھیں رستے داروں پر بسواس رکھیں اپنے دوستوں پر بسواس رکھیں تب ہی جو ہے آپ اپنی جندگی میں خوشی بابایں اور باہر سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چار اسٹیپس الگ الگ ہیں یا ایک کے بعد ایک آتے ہیں لیکن حقیقت میں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چار اسٹیپ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے گئے ہیں جب آپ اپنے کو بہتر طریقے سے جانیں گے پوری طریقے سے جانیں گے تب ہی جو ہے آپ صحیح گیان کو پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح جو گیان ہوتا ہے وہ ہمیسا اندر سے آتا ہے اور جو نقلی گیان ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے جو کتابوں میں رہتا ہے اور وہ گیان تب ہی ستے ہوتا ہے جب وہ اندر سے آئے تب جا کر کے وہ گیان ستے ہوتا ہے اور تب ہی سمبھل ہے جب آپ اپنے کو اچھی طریقے سے جانیں گے اور اپنے گیان کو بسواث کریں گے بجائے اس کے کہ دوسرے کے گیان کو بسواث کریں تیسرا اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ اپنے کو اچھی طرح جانیں گے اور اسی طریقے سے جب آپ کو صحیح گیان ہو جائے گا تب آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ ہماری خوشی سب کی خوشی میں ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں جب تک ہم دوسرےوں کو خوش نہیں رکھیں گے تب تک ہم سمجھ کو خوش نہیں رکھ سکتے اور اس وجہ سے نسوارت کام کرنا اپنے میں بہت آسان ہو جائے گا اور جب آپ ان سب چیزوں کو فالو کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بسواث بھی صدرن ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پھر آپ کو لوگوں پہ بسواث رہے گا خود پہ بسواث رہے گا ایشور پہ بسواث رہے گا اور جب یہ بسواث آپ کو تگڑا ہوتا چلا جائے گا گہرا ہوتا چلا جائے گا تب آپ اپنے کو اور بہتر طریقے سے جان پائیں گے کیونکہ بسواث رہے وہ آتما سے ہی پیدا ہوتا ہے آپ بسواث کو کسی بھی طریقے سے create نہیں کر لکھتے ہیں یہ تب ہی ہوگا جب آپ کا بسواث گہرا ہوگا تو آپ کو اپنے بارے میں اور زیادہ نالج ہوگی تو اس طریقے سے دوستو یہ جو چار steps ہم نے بتائیں وہ ایک دوسرے کے پورک ہیں اور ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں آپ کہیں سے شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کو follow کرتے رہیں گے تو آپ کی جو خوشی ہے وہ بڑھتی چلی آئے گی آپ کی جو جندگی ہے اس میں آنند ہی آنند آ جائے گا تو مجھے امید ہے دوستو کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ان steps کو follow کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی جندگی میں بہت خوشیاں آئیں گے دھنیواد اگر آپ کسی اور topic پر کوئی lecture چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ بتائیں بہت بہت دھنیواد موسیقی